محسکار دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایسے پھیکٹ ترکے کے بارے میں جس خیر کا آپ کے من میں کبھی نہ کبھی بچار آیا ہی ہوائی اس پھیکٹ کے بارے میں کبھی نہ کبھی آپ نے سوچا بھی ہوگا اور آپ ہمیسا اسے жاننے کے لیے سکھ بھی ہوں گے کہ آخر یہاں ہوتا کیوں کہ تو آج ہمیں ایسے ہی پھیکٹ کے بارے میں بات کریں گے ایسے آپ کے من میں ہمیسا ایک بچار آتا ہوگا کہ جو ہر پارٹی کسان کہے جانے والے سموسے کو آخر تکونا ہی کیوں بنایا جاتا ہے کیوں اس سموسے کو ہر پارٹی کسان کہی جاتی ہے آخر اس سموسے کو سموسا نام کس نے دیا یا یہ سموسا کس دیش سے آیا کہ اس میں آلو ہی کیوں بھرا جاتا ہے کبھی نہ کبھی تو آپ کے من میں بیچار آیا ہوا آج نہیں تو کبھی نہ کبھی آئے گا اگر بیچار نہیں آیا ہے تو آئے گا تو آج ہم اس سموسے کے بارے میں کچھ انٹرسٹ ایکٹ کے بارے میں بات کریں گی تو ویڈیو بلاس تک جلو دیکھیں دوستو آپ اپنے آس پاس دیکھ لی آپ کو آپ کو آس پاس دیکھنے کے بعد بھی آپ کو ایسا کوئی بجار نہیں ملے گا یا ایسی کوئی ستھان نہیں ملے گا جہاں پر جو ہے بجار میں ایسی کوئی دکان ہو جہاں پر سموسا نہ ملے گرمہ گرم تیل میں نہایا ہوا اپنی طرف کھینچتا ہوا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ سموسا بھارتی بجار کی سان کا یہ آنے والا سموسا بھارتی نہیں بلکہ دوسرے دیش سے بھارت آیا تھا کیا آپ جانتے ہیں سموسے کا جکر کئی سو سال پہلے اتحاس کاروں نے اپنی کرتی میں اس کا جکر کیا ہے سب سے پہلے سموسے کا جکر ایران کے اتحاس کار ابلپ کاری بے حقی اس نے نو ست تریسوی کے آس پاس اس کا جکر کیا تھا اپنی کرتی میں اور تب اسے سموسے کی جگہ سموسک یا سموسکا کہا جاتا تھا سموسا نہیں کہا جاتا تھا تو جانتے ہیں بھارت جو ہے ایک سمپن دیش رہا ہے اتحاس میں ہی بہت سمپن دیش رہا ہے ہاں پر کئی آکمانکاری بھی آتے رہے ہوں بیعاپاری بھی سمجھ سمجھ پر آتے رہے تو انہی بیعاپاریوں میں تیر بھی اور چود دنی ستابدی کے مد ہے جو بیعاپاری آئے اوبئے ہی اپنے ساتھ مسلم بیعاپاری اس سموسے بینجن جو ہے سموسے کو بھارت لائے تھی اور تب مسلم راجبانسوں کے دوارہ سموسے کو پھر سرگچھن بھی پر آکھ ہوگا اور عرب یاتری بنواتوطہ نے پہلی بار سموسے کو جو ہے بھارت میں ہی چکھا تھا اور بنواتوطہ سموسے کو کھا کر گئے اپنی اس تنہ پرسند ہوگا تھا کہ اس نے اپنی سنسکران میں جو یاترہ سنسکران جو اس کا لیک ہے اس میں جو ہے سموسے کا اس نے جس پکار کا سموسہ جو ہے بھارت میں بنتا ہے آلو مٹر اور بھی مسالی ڈال کر ہی ایسا کی بھارت میں بنتا ہے ساید ہی ایسا کسی اور دوسرے دی podres میں ہی ایسا سموسے بنتا ہو پرتگال براجیل اور موجہمبک میں سموسا تو بنتا ہے لیکن وہ پیسٹری کے آکار کی طرح بنتا ہے ہی ایسا کی پیسٹری بھارت میں بنتا ہے ساید ہی ہے eben بھارت سموسے کسی وردو سے دیش میں بنتا ہو ایران سے بھارت آتے آتے سموسا جو ہے گیاروی ستاب دی سبیسوی ستاب دی آتے آتے بھارت میں آنے کی بار اتنا بدل چکا ہے کہ اب آپ کو باجار میں ایسے کئی طرح کے سموسے جو ہے دیکھنے کو مل جاتے ہیں بند بند پکار اس شروعات کی ٹائم پر جب سموسے بھارت میں آیا تھا تب اس میں جو گئے ماس پہ آج پالا کادی بھراب ہوتا تھا اور تب سموسا بنتا تھا لیکن آج تو باجار میں کئی طرح کے سموسے آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور آج بھارت کے ہر گاؤں کسووں سہروں کی جو ہے سموسے اپنی سان اپنی پیٹ بنا چکا ہے اور ہر جگہ بھی مسے لیکن اے بات کا آج بھی کوئی پرماند نہیں ہے کہ سموسا کے اترکونا ہی کیوں بنایا جاتا ہے اترکونا جب بھارت میں آیا تھا تو ایک اترکونا ہی تھا اس بات کی ابھی تک کوئی جانکاری نہیں ہے ہی اس کا کہیں جکر ملتا ہے